بسم اللہ بسم اللہ وقحر جميع الخلق بقدرته وبرحانه حمیداً لم يزل محموداً لا يزال مجیداً لا يزول مبدیاً ومعیداً وَكُلُّ عَمْرٍ إِلَيْهِ عَوْدٍ اُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَعِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى عَشْرَفِ الْخَلْقِ سَيَّدِ الْمُرْسَلِينَ عَبِ الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ سَيَّدِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ وَالَيْتَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم نعازہ إلى قیام يوم الدین وبعد يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تعالی وَتَبَارِكَ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ اس تقریر اس محفل کی قبولیت شب شب جمعہ ہے بابرکت شب ہے گناہوں کی مغفرت دعاوں کی اجابت امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے ملجل کر باواز بلن صلوات پڑے محمد وآل محمد معرفت دین بزبان امیر المؤمنین یعنی دین کی معرفت امام علی علیہ السلام کی زبان سے اس موضوع کے تحت مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے قدشتہ تقریروں میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جمعے کے دن عید غدیر پڑھی آپ ممبر پر تشریف لے گئے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا لم يسمع بمثلے ایسی اللہ کی حمد و سنہ کی کہ اس سے پہلے کسی نے آپ کی زبان سے اس طرح سے اللہ تبار و تعالی کی حمد و سنہ نہیں سنی تھی تقریبا سات صفحات پر یہ خطبہ مشتمل ہے میں نے عرض کیا کہ اس خطبے کو میں نے اکیس حصوں میں اکیس باب میں تقسیم کیا ہے پہلے باب پر گفتگو ہو چکی ہے الحمد للہ لذی جال الحمد من غیر حاجت من الہام دی ہے حمد ہے اس خدا کی جس نے حمد کو بنایا حالانکہ اسے حمد کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے کیا بنایا اس پر گفتگو ہو چکی ہے دوسرا پہلے فراز کا جو آخری جملہ تھا وَكَمَّنَا فِي عِبْتَانِ اللَّفْزِ حقیقتَ الْإِطْرَافِ لَحْ اللہ نے معرفت کو حقیقتِ معرفت کو الفاظ کے شکم میں رکھا ہے لفظ کے شکم میں رکھا اس پر بھی کر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرص کی کہ حقیقتِ معرفت لفظ میں ہے لفظ سے حقیقتِ معرفت نہیں ملے گی اس زملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا بہت کام آئے گا جب کبھی الفاظ سے کوئی مشکل ایجاد ہو کوئی پرابلم آئے عقیدہ سمجھنے میں اس کے اندر جھاکنے کی کوشش کیجئے گا کہ کون سی معرفت اس لفظ کے شکم میں پائی جا رہی ہے اور رہنمائی اہلِ بیت کی حدیث کرے گی یا قرآنِ مجید کرے گا دوسرا باپ جس میں ہم مولای کائنات نے توحید کے گواہی دی اس کے پانچ جملے ہیں اس باپ میں بھی جس طرح پہلے باپ میں پانچ جملے تھے اس میں پانچ جملے ہیں کل گفتگو پہلے جملے پر ہوئی تھی وہ بھی مکمل گفتگو نہیں ہوئی تھی مولای کائنات نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اس طرح سے دی وَشْحَدُوا أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا لَا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا شَحَادَتًا نُزِعَتْ اَنْ اِخْلَاسِ تُوَا میں گواہی دیتا ہوں علی گواہی دے رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک کے یہ گواہی ظہور میں آئی ہے نکل کر آئی ہے کہاں سے اخلاص سے طرح سے کل میں نے یہ عرص کیا تھا کہ اخلاص طرح کے معنی کیا ہیں اخلاص الگ ہے طرح الگ ہے اخلاص کے حوالے سے میں مثال ہوں تاکہ بات سمجھ میں آجائے کہ اخلاص طرح کبھی الگ الگ کے اعتبار سے گفتگ ہوگی کبھی ایک ساتھ مثال کے طور پر ایک لفظ علم ہے آپ سنا کرتے ہیں لفظ علم جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں معنی آتے ہیں علم کے یہ فقہ کا علم ہے مثلا یہ عقائد کا علم ہے یہ تفسیر کا علم ہے یہ معنی ذہن میں آئیں گے ایک مطلب آپ کسی شخص کا تصور کریں کسی عالم کا تصور کریں مثال کے طور پر شیخ مفید ان کا تصور کریں کسی امام کا تصور کریں علم کا تصور کریں ایک معنی آپ کے ذہن میں آئیں گے کسی عالم کا تصور کریں تو اس کا معنی آپ کے ذہن میں آ جائے گا ایک مطلب علم کو عالم کی طرح مضاف کرتے ہیں اب ایک نئے معنی وجود میں آئیں گے اس معنی میں ایک خصوصیت آ جائے گی مثال کے طور پر آپ نے کہا علم و علیین علم کو مضاف کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کی طرف جب آپ کہیں گے علم ایسے علم بہت سے علم ہیں بہت سے علم ہیں لیکن جب آپ کہیں گے علم و علیین علی کا علم تب اس جملے کے معنی کچھ اور ہوں گے اب کسی اور کا علم نہیں ہے علی کا علم اخلاص کے معنی الگ ہیں توہ کے معنی الگ ہیں اخلاص و توہ کسے کہتے ہیں یہ مجھے آپ کی خدمہ درس کرنا ہے کل پانچ آیتیں میں نے آپ کے سامنے اخلاص کے حوالے سے پڑھی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے اخلاص یعنی خلوص یعنی ملاوٹ نہ ہو کبھی کبھی ملاوٹ ظاہر ہو جاتی ہے کبھی کبھی ملاوٹ ظاہر ہو جاتی ہے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا مثلا دودھ ہے تھوڑا پانی ملا دیں ملاوٹ تو ہائے تلیو کوئی بات نہیں لیکن آپ تو اتنی ملاوٹ ہونے لگیے کہ پانی کے بجائے ظاہر ملایا جاتا لوگ بھی کے بیمار پڑھتے ہیں یہ غلط ہے ملاوٹ ہر طرح کی ملاوٹ غلط ہے صحیح نہیں ہے کبھی پتہ چلتا ہے کبھی نہیں پتہ چلتا ہے جن کی نظریں بہت دقیق ہیں یعنی باریک ہیں وہ ملاوٹ کا اندازہ لگا لیتے ہیں عام آدم کیا پتہ بھی ہے کس میں دودھ میں پانی ملا یا نہیں ملا اسی طرح سے انسان کا عمل ہے اور اس کا عقیدہ اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے نیاہ نماز مرنے کیلئے آئیں شب جمعہ ہے عبادت کرنے کیلئے آئیں کیوں آئیں عبادت کرنے کیلئے کس وجہ سے آئیں عبادت کیلئے نیت ہوتی ہے اور بطن اللہ یہ عبادت کر رہا ہے اللہ کے قریب آنے اگر یہ نیت ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے کسی چیز کی انشاءاللہ آپ اخلاص کے ساتھ آئے ہوں گے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں سوالہ بھائی کسی ملاقات ہو جائے گی کسی سے دعا سلام ہو جائے گی یا نہیں آئیں گے تو لوگ تانہ دیں گے یہ تو مسجد نے بھی نہیں آتا ہے سوسائٹی میں رہنا ہے سماج میں رہنا ہے تو کچھ تو کچھ تو کرنا ہوگا دکھاوا وغیرہ یہ سب ملاوٹ ہے مخلص ہونا آسان نہیں ہے لیکن وہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے عمل میں زہر پھیل جائے میں ارز کروں گا انشاءاللہ کہ اخلاص سے توہ کیا ہے کیسے ملاوٹ سے بچنا چاہیے ملاوٹ نہ ہو اللہ کے لئے کام کریں صحیح توہ اب آج کی ملجز نادر شروع ہے آج کی تقریح توہ کے معنی کیا اخلاص کے معنی ملاوٹ نہ ہو عمل میں توہ کسے کہتے ہیں توہ کے چند معنی علمانے ذکر کے منجد میں مجھے تین چار معنی توہ کے ملے بات کا چھپانا بات کو چھپا لیں اسے بھی توہ کہتے ہیں لپیٹ لینا کسی چیز کو لپیٹ لی جائے اسے بھی توہ کہتے ہیں نحج الخطابہ ایک کتاب ہے جس طرح سے نحج البلاغہ ہے ویسے ایک کتاب ہے نحج الخطابہ اس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی کے اقوال ہیں نحج الخطابہ جل نمبر فارسی کی کتاب ہے یہ فارسی میں جل نمبر دو ترجمہ ہوا ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ترسٹھ بعض علمان توہ کے معنی کی ہیں باطن میں یعنی ایسی گواہی اخلاص تو ایسی گواہی جو باطن کے اخلاص کو ظاہر کرتے خلوص ہے باطن میں یعنی انسان کے ذہن میں انسان کے دل میں اخلاص ہے اس کی اخلاص کو اگر ظاہر کر دیا جائے وہ گواہ کہلاتا ہے یہ کتاب ہے تحقیق فی کلمات القرآن الكریم یعنی قرآن کریم میں جتنے ورڈ آئے ہیں ان میں تحقیق کی گئی ہے ریسرچ کی گئی اس کے کیا کیا معنی جن نمبر سات سفہ نمبر ایک سو انچار اس میں توہ کے معنی اس طرح تبیان کے تیہ انیہ نیت کو کہتے ہیں تو اخلاص یعنی ملاوت نہ ہو توہ یعنی باطن کی نیت اخلاص تو توہ کیا ہے توہ والا اخلاص جیسے علم علی اب ہر علم نکل گیا اسے امام علی کا علم بچا اخلاص توہ توہ والا اخلاص قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے دیکھیں امام علی علی علیہ السلام کے اقوال کی یا تمام عائمہ علیہ السلام کی حدیثوں کی خاصیت ہے کہ انہیں قرآن سے ملائیے تب جا کے ان کی امام واضح ہوتے چلے جائیں گے قرآن سے ملائیے قرآن مجید میں توہ آیا ہے کہاں پر آیا میں ارس کروں گا مگر اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ہے نوجوانوں کے لئے تھوڑی سی تاکہ سمجھے کہ توہ کسے کہتے ہیں توجہ سے سماتھ فرمائے جناب ابراہیم متفق علی شخصیت ہے جتنے اہل کتاب ہے سب جناب ابراہیم کو مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں آپ کے دو بیٹے ایک جناب اسحاق دوسرے جناب اسماعیل جناب اسماعیل کی نسل سے ہمارے پیغمبر وائمہ علیہ السلام ہے جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب جناب یعقوب کے بارہ بیٹے جناب یوسف تذکر آپ سنا کرتے ہیں جناب یوسف کا بھائیوں نے کوئے میں گرا دیا قافلے والوں نے نکالا بازار میں بکے تربار میں پہنچے قائد خانے میں پہنچے ایک دن مصر کے حاکم بن گئے عزیز بن گئے اپنے بھائیوں کو بلالیا مصر پہلے کہاں رہتے تھے جناب یعقوب فلسطین میں رہتے تھے بلالیا مصر کی آبادی دو طرح کی ہو گئی سبتی اور قبتی یعنی مہاجر اور غیر مہاجر جو مصری تھے وہ اصل واشندے تھے یہ فلسطین سے آکے آباد ہو گئے جناب یوسف کے بھائی یا ان کے اولاد یا فیملی والے یہ مہاجر کہلائے جناب یوسف کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا دیکھو ہمارے زمانے میں بڑے آرام سے تم رہے ہو کوئی تمہیں مشکل نہیں میرے جانے کے بعد مصیبتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں گے بہت سطح آئے جاؤ گے تم پر بہت ظلم ہوگا موسیٰ نام کا نبی جب آئے گا وہی تمہیں ان کے نجات دے گا فیرونیوں کے شر سے اب یہ جو مہاجر تھے ان کو غلام بنا لیا فیرونیوں نے اہل مصر نے ستایا بہت ستایا بہت ستایا بہت ستایا یہ موسیٰ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نام موسیٰ انتظار شدہ جس طریقے سے آج ہم اور آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں ویسے ویسے موسیٰ کے انتظار کر رہے تھے فیرون کے نجومی تھے انہوں نے اطلاع دی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا تیرا بھی خاتمہ کر دے گا سائیکلوں کے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا اور قدرت کا جو پروگرام کہیں برنامہ کہیں تدبیر کہیں خود فیرون کے گھر میں جناب موسیٰ بڑے ہوئے فیرون کے گھر میں بڑے ہو گئے کسی بات پر دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے ایک کو تماشا مار دیا وہ مصری باشندہ تھا وہیں مر گیا اب اس کے بعد خوران میں سب واقعات آئیں اسے خلاص ارز کرنا ہے ان کی گرفتاری کا وارنڈ جاری ہو گیا ایک ان کا چاہنے والا یا موسیٰ چپ چاہو یہاں سے بھاگ لو ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے قتل کر دی جاؤ گے اس قوم نے تمہارے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا ہے یہ مصر سے بھاگے جاگے مصر سے اور اس کے بعد یہ مدائن پہنچے جناب شویب کی بیٹیاں جو پانی بھننے کے لیے ہیں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا پرحال جناب شویب کی بیٹیاں لے کے ان کو جناب شویب کے پاس پہنچیں اپنے باپ کے پاس پوری داستان بتائیں سب ٹھیک ہے اب تمہیں نجات مل گئی یہیں رہو ایک لڑکی نے کہا اببہ بہت ہی امین ہے اسے آپ مزدوری پر رکھ لیجئے پانی بھننے کے لیے جناب شویب نے کہا ہماری بیٹیاں ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر رہا ہوں لیکن مہر ہے مہر کتنا ہے آٹھ سال یا دس سال تمہیں میری خدمت کرنا ہے آٹھ سال یا دہ جناب موسیٰ نے دس سال اپنے سسر جی کی خدمت کی ہے سسر کی خدمت کرنا سنت موسوی ہے آج تین شادی ہیں جن کے شادی ہو سن لیں انشاءاللہ بابرکت شادی ہوگی شب جمعہ سسر باپ کی طرح ہوتا احترام کریں اس کا تو بہرحال آٹھ سال یا دس سال تک رہے اب اس کے بعد اپنے بیوچوں کو لے کر اخلاص توہ لا رہا ہوں گا آپ کو منزل پر وطن کی طرف چلے پردیوں کا موسم تھا رہنما بھی نہ جانے کہاں چلا گیا راستہ بھی وہ بھول گئے جناب موسیٰ جان رہے تھے سردی لگ رہی تھی اب کیا کریں یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب پلین اور موبائل وغیرہ کچھ نہیں تھا کیا کریں بیوی بھی بچے بھی سب سردی سے پریشان دور پہاڑی کے اوپر دیکھا آگ اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے کہاں یہاں رکو ہم آگ لینے کیلئے جا رہے ہیں کہاں کے اوپر آئے کوئے تور کے اوپر آئے آگ لینے کیلئے اور اخلاص توہ کی طرف آہستہ آہستہ تور کے اوپر گئے تھے آگ لینے کیلئے کیا ملا ان کو نبوت ملی لینے کیلئے کیا گئے تھے آگ ملا کیا نبوت اسی بات کو اسی مضمون کو امام علی نے کتنی خوبصورتی سے ادا کیا کیا پیغام ہے اس میں امالی صدوق صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَكُنْ لِمَا لَا تَرْجُو اَرْجَا مِنْكَ لِمَا تَرْجُو توجہ سے سنیئے کہ ترجمہ جس بات کی تمہیں امید نہیں ہے اس بات کی زیادہ امید رکھو برنسبت اس بات کی جس کی زیادہ امید ہے یعنی جب کچھ چیزیں ہیں تھی جس میں امید ہوتی مثال کے طور پر ایک تاجر ہے اسے یہ امید ہے کہ ہمارے اس دھندے سے اتنا فائدہ ملے گا یہ دھندہ کچھ دینے والا نہیں ہے امام علی کہہ رہے ہیں کہ جس دھندے سے امید باندھے بیٹھے ہو یہ زیادہ دے گا اس سے امید نہ رکھو امید اس سے رکھو جس سے کوئی امید نہیں ہے تین اگزامپل مولائی کائنات نے دیا ہے پہلا فَإِنَّا مُوسَىٰ بِن عِمْرَان خَرَجَا يَخْتَصَبُوا لِأَحْرِ نَارَ فَقَلَّمُوا اللَّهُ عَزَوَجَلْ فَرَجَعَا نَبِیَا موسیٰ گئے تھے اپنی فیملی کے لیے آگ لینے کے لیے کلیم بن گئے نبی بن گئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نبوت ملے گی اللہ بات کرے گا دوسرا اگزامپل دیا وَخَرَجَتْ مَلْكَتُ الصَّبَا صَبَا فَاسْلَمَتْ مَعَا سُلَيْمَان ملکِ صَبَا سے نکلی شہزادی کسی اور مقصد کے لیے مگر اسلام لیائی نبی کی شریک حیات بن گئی تیسری مثال دی وَخَرَجَا صَحْرَتُ فِرْعَوْنَ يَطْلَبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْن جادوگر نکلیتے فیرعون کی عزت بچانے کے لیے مگر مومن بن گئے یہ ہے جس بات سے تمہیں زیادہ امید ہے اس سے امید کہنا ہی چاہتے ہیں مولا اکانا تم امید صرف اللہ سے رکھو اللہ سے امید رکھو بس اس سے دعا کرتے رہو برحال آئے کہاں پر آئے توہ نام کرو اخلاص توہ کیا ایک آواز آئی درخ سے آگ نکل لہی تھی کیا آواز آئی اینی انا ربک موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اینی میں انا میں ربو کا تمہارا رب ہوں آواز کہاں سے آئی ایک درخ سے آواز آئی تھی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تو کیا وہ درخ موسیٰ کا رب ہو گیا توجہ جا رہا ہوں کیا وہ درخ موسیٰ کا رب ہو گیا نہیں آواز آئی تھی درخ سے اللہ نے آواز کو پیدا کیا تھا درخت وسیلہ تھا رب نہیں تھا کاش آج کچھ لوگوں کی سمجھ میں قرآن کی آیت آجاتی درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں تو موسیٰ نے درخت کو سجدہ نہیں کیا درخت کو اپنا رب نہیں مانا اللہ ہی کو سجدہ کیا پر جس طریقے سے اللہ نے درخت کے ذریعے سے موسیٰ سے گفتو کی میراج میں جب اپنے رسول سے گفتو کی تو علی سے لہجے میں کیونکہ علی کے لہجے میں گفتو کیا نہیں سے علی رب ہو گئے نہیں اس سے مقام ہے نبوہ سمجھے موسیٰ کہتے ہیں نا مقام ہے کہ درخت کو وسیلہ بنایا رسول اللہ کہتے ہیں نا مقام ہے کہ علی کو وسیلہ بنایا سلوات محمد وعال محمد پر اللہ علیہ وآلہ اپنی دونوں جوتیاں اتار دو جو جوتیاں پہنے ہو سلیپر چپل جو بھی ہو انہیں اتار دو انکا بیل بلوادی المقدس توہ تم توہ نام کی مقدس پہالی پر ہو اب جوتیاں اتار دو تم جگہ کا احترام کتنا ہے لبز توہ یہاں پر آیا ہے اخلاص توہ کسے کہتے ہیں موسیٰ جوتیاں اتار دو تم توہ نام کی مقدس پہالی پر ہو یہ جوتیاں کیا تھی مفسرین نے یعنی اہل سنت کے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے چونکہ جناب موسیٰ مردار جانور کے چملے کی جوتیاں پہنے ہوئے تھے یعنی ایسا جانور تھا جت کو شرعی طریقے سے زبان نہیں کیا گیا تھا مر گیا تھا اس کی جوتیاں اس کے چملے کی جوتیاں پہنے ہوئے تھے تو اللہ نے کہا اتار کے پھیک دو یہ ہمارے کے حدیثوں میں کیا آیا ہے یہاں نالائن سے مراد کیا ہے عربی سمجھنے کی ضرورت ہے کبھی لفظ کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور مراد کچھ اور ہوتی ہے ید اللہ قرآن کا اللہ کا ہاتھ کہ اللہ کا ہاتھ ہے نہیں مراد کیا قدرت ہے وجہ سے مراد کلبن ارس کیا تھا اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے کبھی لفظ کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں مگر مراد وہ معنی نہیں ہوتے اردم بھی اب لوگ استعمال کہتے ہیں مساق طور پر اے دکھو میرا شیر آ گیا دکھو میرا شیر آ گیا تو کیا جنگل والا شیر آ گیا نہیں بہادر انسان آ گیا تو بہادر انسان کو شیر کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں وہ بگر جائے کہ وہ آپ نے مجھے جانور کہہ دیا تو کہیں بھئیہ تمہیں جانور نہیں کہا تمہاری مدھا کی ہے تمہاری تعریف کی گئی ہے تو نالین جوتیوں سے مراد کیا ہے یہاں پر چملے یہ جوتی مراد ہے یا نہیں مجازی مانے مراد ہے نہیں مجازی یہ حدیث کہاں سے آئی ہے سعید بن عبداللہ قمی یہ سعید بن عبداللہ قمی نے جب لقاقی ملاقاقی غیبت سغورہ کا واقعہ کس سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہور ہو شریف اللہ حرمہ صلی اللہ علیہ محمد راہ اللہ حقات کی بہت سے سوال کی امام علیہ السلام سے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا قلتو راوی کہتا ہے فَاقْبِرْنِي يَا مَوْلَاِ مَوْلَا مُجھے بتائیں انت تاویل فیہ کس کی تاویل کیا اِنَّا موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَخْلَ نَعْلَئِك اپنی جوتیاں اتار تو اس کی تاویل کیا ہے اب امام نے کیا تاویل بیان کی یعنی حقیقی معنی جوتیاں اتار دو اس سے مراد کیا ہے اِنَّا موسیٰ علیہ السلام نَاجَا رَبُّ بِالْوَادِيَ الْمُقَدَّسِتُو موسیٰ نے مناجات کی دعا کی اللہ سے پکارا اللہ کو آواز دیکھا کوئیتور پر تو وہاں نام کی مقدس پہاڑی پر موسیٰ نے اللہ سے مناجات کی یا ربِ اے میرے رب اِنِّي قَدْ اَخْلَسْتُ لَكَ الْمُحَبَّتَ مِنِّي اے میرے اللہ میں نے محبت کو تیرے لئے خالص کر دیا یہ مناجات میرے اللہ کوئی محبت میرے دل میں نہیں ہے صرف اور صرف تیری محبت میرے دل میں ہے وَغَسَلْتُ قَلْبِ عَمَّنْ سِوَاقَا اے میرے اللہ میں نے اپنے دل سے تمام محبتوں کو دھوکے نکال دیا جیسے آپ کپڑا دھوتے ہیں سارا محل نکل جاتا ہے میرے اللہ غیر اللہ کی محبت کو میں نے اپنے دل سے دھوکر نکال دیا ہے لیکن وَقَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لِأَهْلِهِ مگر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اپنی فائملی سے بہت اچھا کرنا چاہیے بیوی سے محبت کرنا چاہیے ایمان کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے بیوی سے محبت کرنا اپنی بیوی کو بہت چاہیے تھے جناب موسیٰ اللہ سے کہہ رہے میرے اللہ صرف تُس سے محبت کرتا ہوں خواہس کر تُس سے محبت کرتا ہوں لیکن بیوی سے محبت کرتے تھے چھوڑ کے آئے تھے کس حالت میں سرجی میں تھی بیچاری کہہ کے آئے تھے کہ آگ لے لے کے لیے جا رہا ہوں یہاں اللہ سے باتیں ہونے لگی ذہن میں بار بار خیال تو آئی رہا تھا نہ جانے کس حالت میں بیچاری ہو نہ جانے کس حالت میں میرے بچے ہو تو مناجات کی میرے اللہ میرے دل میں صرف تیری محبت ہے لیکن فائملی کی بھی محبت تھی بار بار اس کی طرف بھی ذہن جا رہا تھا اب خدا نے کیا کہا فَخْلَا نَعْلَئِكْ موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو کیا مقصد؟ موسیٰ اگر صرف میری محبت تھے تو اپنے دل سے اپنے گھر والوں کی محبت نکال دو یہ ہے اخلاص توا یہ ہے اخلاص توا صرف اللہ کی محبت اب مولا کیا فرمائے؟ یہ جو میں توہید کی گواہی دے رہا ہوں یہ گواہی اخلاص توا علی گواہی ہے یعنی صرف اور صرف علی کے دل میں اللہ کی محبت ہے پخلا نہ لیں اتار دو جوتیاں نکال کے پھیکھو اپنے دل سے اپنی بیوی کے محبت اپنے بچوں کی محبت ہے ممکن ہے سخت ہے ناممکن نہیں یہ سخت ہے یہی باتیں پیغمبر اسلام کے لئے ذہن میں تھی جب میراج کے اوپر آپ پہنچے ہیں تو آپ نے چاہا کہ اپنے قبل سے اپنے خاندان والوں کی محبت نکال دیں علماء نے ذکر کیا ہے تفصیل بنی جانا سے بشارہ جب میراج پہ بلایا پروردگار میں تو نبی نے اہل و بیت کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا چاہا موسیٰ نے کہا تھا فخلا مکال دو نبی سے کہا میں اسی محبت کے ساتھ آجاؤ اس کا مقصد ہے موسیٰ کے اہل کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے اور آل محمد کی محبت خدا کی محبت ہے سلوات محمد و آل محمد پر تو محبت سے پر اللہ کی ہے اللہ کے کہنے سے اہل بیت سے محبت اس کے لئے دل سے سم محبت کسی سے محبت نہ کریں بڑی مشکل ہو جائے گی نہ مال سے نہ دولت سے نہ عہدے سے نہ کپڑے سے کسی سے نہیں وہ نہ مشکل ہو جائے گی اب یہ غیر مستقل ٹاپک ہے مال ضروری ہے مگر محبت نہیں کرنا چاہیے محبت سے واللہ سے کرو دنیا مال ضروری ہے بغیر مال کا تھوڑی کو زندگی گزار سکتا ہے سماؤ اعبد رب کا اپنے رب کی عبادت کرو اس طرح سے عبادت کرو جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لئے اتنی کوشش کرو اتنی کوشش کرو عِعْمِ لِي دُنیا کا کَعَنَّكَ تَعِشُ عَبَدَا وَعِعْمِ لِي آخِرَتِكَ کَعَنَّكَ تَمُوتُ وَغَدَا تو سب سے زیادہ مشکل وقت آتا ہے احتضار کا سب کو سب کو آئے گا سب کے پاس یہ وقت آئے گا احتضار کا احتضار کیا ہوتا ہے ایک طرف ملک الموت روح نکالنا ہے دوسری طرف دنیا کی محبت وہ روح کو جانے نہیں دے رہی ہے آپ تصور کریں ایک کپڑا آپ کھیچیں اور ہم کھیچیں کیا حالت ہوئی کپڑے تار تار ہو جائے گا نہیں جائے گا پھڑ جائے گا نہیں پھڑ جائے گا ایک طرف ملک الموت روح نکالنا ہے بدن سے اور دنیا کی محبت جانے نہیں دے رہی ہے اسی کو فشار قبر کی حقیقت کہتے ہیں محبت ہے محبت صرف اللہ سے اسی وجہ سے راغب نے جو مانے کی ہیں حقیقت اخلاص کہ اللہ کو چھوڑ کر سب سے تبرہ کرنا سب سے بے ذات ہونا لیکن آل محمد کی محبت خدا کی محبت ہے خدا کی محبت اگر نہ ہوتی تو قرآن میں حکم نہ دیتا قل لا اسعلكم علیہ اجراً الا المودتا فی القربہ سلوات محمد وعال محمد دس میٹ بچے ہیں سب چالیس میٹ وقت دیا گیا کیونکہ تین شادیاں ہیں اس وجہ سے دس میٹ میں گفتگو کو مکمل کرنا ہے مولا نے توحید کی گوائی دی یہ گوائی اخلاص طبا اخلاص طبا کسے کہتے ہیں جہاں صرف اور صرف خدا سے محبت ہے مخلص کوئی ملاوٹ نہیں ذرہ امام علی علیہ السلام نے عملی اعتباعت سے ثابت کیا کہ ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہی میری شہادت اور میری گوائی میں ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہے واقعات آپ سنا کرتے ہیں آن ربن عبدعوت کے سینے پر سوار تھے اس نے بے عدبی کی لواب دہن سے سورج کے اوپر کوئی تھوکے سورج تک تھوک نہیں پہنچتا تھوکنے والے کا مو گندہ ہوتا ہے تھوکنے والے کا امام علی سینے سے اتھر آئے اب لوگوں نے ارے یا رسول اللہ دیکھیں علی نے دشمن کو چھوڑ دیا پیغمبر نے کہا خود علی سے پوچھ لینا کچھ دیر کے بعد پھر سینے پر سوار ہوئے سر قلم کیا پیغمبر کے پاس آئے کسی نے پوچھے علی پہلی مرتب کیوں نہ قتل کیا کہا جب میں سینے پر سوار ہوا اس نے بے عدبی کی یہ مجھے غصہ آیا بشری تقاضی تو ہوتے ہیں کہتو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں غصہ آیا اب اگر عام انسان ہوتا تو اور جلدی قتل کرتا بے دردی سے قتل کرتا مگر یہ اللہ کا بندہ ہے علی اخلاص ہی اخلاص ہے سینے سوتا رہے کچھ دیر تک تہلتے رہے جب غصہ ختم ہو گیا اب جو قتل کیا تو قربطن اللہ قتل کیا اسی کو اخلاص طوا کہتے ہیں سلوات محمد وعالی محمد پر دوسرا جملہ بہت ہی حسین جملہ بہت ہی خوبصورت جملہ پات جملے ہیں دوسرا جملہ وَنُطْقُ الْلِسَانِ بِحَا زبان سے جو نُطْق کیا جاتا ہے اس شہادت کا ہے یعنی جو بولا جاتا ہے ہم اور آپ جو کہتے ہیں اس شہادون لا الہ الا اللہ جو نُطْق کیا گیا ہے زبان سے جو بولا کہا گیا ہے عبارتن ان صدق خفی یہ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ظاہر کر رہا ہے ایک چھپی ہوئی سچائی کو یہ جو گواہی دیتا ہے اس شہادون لا الہ الا اللہ ہمارے گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوار اس وحدہ اللہ شریک ہے ایک سچائی چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی سچائی کو یہ ظاہر کر رہا ہے اس چھپی ہوئی سچائی کا نام فطرت ہے فطرت ہے اس سچائی کا نام فطرتن انسان توہید پرست ہے توہید انسان کی فطرت میں شامل ہے فطری طور کے اوپر دلیلیں ہیں بہر ان الوار جن نمبر اٹھاون صفحہ نمبر ایسو ستہاسی قال النبی پرغمبر فرماتے کل مولود یولدو علا فطرت الاسلام ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے میں بھی معنی آگئے واضح کروں گا فطرت سے مراد کیا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فَأَبُ اللَّهُ اس کے ماباب يَحَوْوِدَانَهِ وَيُنَسِّرَانَهِ وَيُمَجِّسَانَهِ اس بچے کوئی یہودی بنا دیتا ہے کوئی عیسائی بنا دیتا ہے کوئی مجوسی بنا دیتا ہے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یہ پرغمبر کہہ رہے ہیں اسلام پر فطرت لے کے آتا ہے اسلام دینے فطرت ہے مگر ماباب اس کا مذہب بدل دیتے ہیں یہ فطرت کیا ہے اصول کافی جن نمبر دو صفحہ نمبر تیرہ ذرانہ نے سوال کیا تھا چھتے امام سے اس کے جواب میں چھتے امام نے پیغمبر اسلام کی حدیث بیان کی پیغمبر فرماتے ہیں کُلُّ مُعْرُودِنْ يُولَدُواْ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب خود ہی تعریف کی فطرت کسے کہتے ہیں دیفینیشن فطرت کی یعنی المعرفہ فطرت یعنی معرفہ وہ کیا؟ بِعَنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلْ خَالِقُهُ کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارکہ و تعالیٰ ہے یہ بات ہر انسان کے اندر پائی جاتی فطرتاً وہ لی کر آیا یہی اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وہ اس کا قول ہے کیا؟ لَإِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَلَكُ اگر اسے میرے رسول آپ سوال کیجئے گا ان کافروں سے گر آپ پوچھئے گا کہ بھئی زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا نہیں کہیں گے بوتوں نے پیدا کیا یہ بوت تو بچارے جہاں کھڑے کر دیئے وہاں کھڑے ہیں جہاں بٹھا دیئے وہاں بیٹھے ہیں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا یہ فطرت لے کر آئے ہیں لے کر آئے ہیں فطرت سب کے ادھر فطرت ہے فطرت جب لے کر آیا ہے تو کوئی کرخ کو پوجھ رہا ہے کوئی پتھر کو پوجھ رہا ہے کوئی یہودی ہو گیا کوئی مجوسی ہو گیا کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ فطرت ظہور میں نہیں آ پاتی بعض لوگوں کی توہی جانبی معرفت اللہ کی لے کر آیا ہے مطلب کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے شروع سے یہ ضروری تھوڑی ڈاکٹر بن جائے ہو سکتا ہے اس سے چانس نہ ملے تاجر بن گیا ایک صلاحیت لے کر آیا تھا لیکن یہ صلاحیت ظاہر نہیں ہو پائی فطرت ہر شخص لے کر آیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے وہ کیا ہے؟ توہید ہے یہ فطرت ظاہر نہیں ہوتی کچھ چیزیں رکاوٹے بن جاتی ہیں کہ فطرت وجود میں آئے چھے رکاوٹوں کا بہت سے رکاوٹے چھے اہم رکاوٹوں کا ذکر کرنا ہے کونسے رکاوٹے ہیں جس کی وجہ سے یہ فطرت اسلام فطرت توہید وجود میں نہیں آتی سب سے پہلے غفلت غفلت کی وجہ سے فطرت وجود میں نہیں آ پاتی کوئی بتپرست ہو جاتا ہے کوئی یعودی ہو جاتا ہے کوئی مجوسی ہو جاتا ہے اب غفلت کے حوالے سے صرف چار پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنے چھتیس منٹ ہو گیا ہے چار منٹ باقی ہیں گفتگو جہاں تک پہنچے گی پہنچائیں گے پھر انشاءاللہ سلسلہ جارے گے کل عرض کریں گے غفلت غفلت کی وجہ سے یہ فطرت وجود میں نہیں آ پاتی نکل کر نہیں آ پاتی ختم ہو جاتی ہے غفلت چار پوائنٹ ہیں سب سے پہلے غفلت کے معنی غفلت کہتے کسی ہیں بہت زیادی لفظ سنا کہتے ہیں ارے فلا غافل ہیں فلا غفلت نے پڑے ہوئے ہیں غفلت کے معنی راغب نے مفردات کیونکہ یہ لفظ قرآن میں بہت آیا ہے راغب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں قرآن مجید کے الفاظ کے معنی لکھی ہیں راغب مفردات تو کہتے ہیں غفلت کیا غفلت سحون احتیاط اور توجہ کی کمی کی وجہ سے انسان پر لاحق ہونے والی بھول چوک کو غفلت کہتے ہیں یہ ہے غفلت کے معنی احتیاط نہیں کرتا توجہ نہیں کرتا کیونکہ احتیاط نہیں کی توجہ نہیں کی اب بھول ہو گئی چوک ہو گئی اسی بھول چوک کا نام غفلت ہے احتیاط نہیں کیا توجہ نہیں کی فطرت کی شبوفائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ غفلت ہے ظہور میں آنے نہیں دیتی فطرت کیا ہے سلیم ہے فطرت بالکل پرفیکٹ ہے پوہید انسان کی فطرت میں ہے معرفت رب انسان کی فطرت میں ہے فطرت میں ہے انسان کی اس کی علماء ایک مثال دیتے ہیں دو بچوں کو آبند کر دے کمرے میں کسی دین کی تعلیم نہ دے انہیں نہ بتائیں کونسا دین اور جب وہ بالغ ہو جائیں عاقل ہو جائیں ان کو باہر نکالیں اور کائنات کو دیکھیں ان سے آپ ایک سوال کریں اس کائنات کو کس نے پیدا کیا یہ نہیں کہیں گے خود سے کائنات وجود میں آگئی ہر بچہ کہے گا ایک ہے پیدا کرنے والا چاہے نام نہ لے پائے اللہ کا مگر کہے گا ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا یہ فطرت سب کے اندر پائے جاتی ہے سب کے اندر غفلت یہ رکاوٹ بن جاتی ہے غفلت کو دور کریں معنی میں نے غفلت کے عرض کیے قرآن کی آیت راغب نے بیان کی ہے قرآن کی آیت سورہ آراف آیت نمبر وَلَّقَدْ وَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَلْإِنسِ اور بتحقیق ہم نے جن و انس کی کسرت کو اکثریت کو گویا جہنم کے لئے پیدا کیا ہم نے پیدا ہی کیا جہنم کو جنات و انسانوں کی اکثریت کے لئے یہ کیسے انسان ہیں تو جہنم میں جائیں گے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہے مگر یہ سوچتے نہیں ہیں وَلَّهُمْ عَعِيُنُ لَا يَبْسُرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں وَلَّهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں دل ہے مگر سوچتے نہیں فکر نہیں کرتے ہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہے مگر سنتے نہیں اُلائِقَ قَلْ عَنْعَامِ یہ جانوروں کی طرح ہیں دل ہے تو سوچو آنکھیں ہیں تو دیکھو کان ہے تو سنو حق کو پہچاننے پہچانوانے کے لیے حق کی معرفت کے لیے پیغمبر نے یہی تو کہا تھا پہ کیوں امام علی کو قدیر میں اپنے ہاتھوں پر پلند کیا تب کی دو پہر میں کیوں حاجی کو روکا دل ہے تو سوچو کہ شدید دھوک میں کیوں روکا گیا آکے ہے تو دیکھو پیغمبر کے ہاتھ میں کان ہے کان ہے تو سمہ منکنتو مولا کی صدا مگر منافق تھے دل ہے سوچ نہیں رہے آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے اولائکہ کل امامی جانوروں کی طرح ہے بلہم ازل نہیں یہ جانوروں سے بھی بتر ہیں اولائکہ ہم الغافلون یہی لوگ غافل ہیں یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میں گفتگو کوئی یہی پر روک رہا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں ارز کروں گا کہ یہ غفلت کے جو اور تیر پوائنٹ ہے تو معنی فطرت کیا رکاوٹیں ہیں غفلت کے علاوہ ان کا علاج میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ غفلت کا علاج کیا ہے شب شب جمعہ ہے اور یہ دن جمعہ کا دن منصوب ہے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ ظہور و شریف آئیے سم ملکے بارگاہ امام میں ایک دعا پڑھیں جس دعا کی تاقید کی گئی ہے اٹھتے بٹھتے اس دعا کو پڑھیں خلو سے نیت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ حاجتیں پوری ہوں گی پریشانیات دور ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحج بالحسن خلواتکا علیہ ولا آبائے فی عاز حصہ و فی کل حصہ ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں حتی تسکنو ارز کا طوعہ و تمتعو فیها طویلاں اللہم مفلہ لا محمد و آبائے پروردگار ہماری سبادت و قبول فرما شب جمعہ ہے پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما دے مرومین کی مغفرت فرما شادیاں ایک تین عدد پروردگار ان شادیوں کو برکت بنا میاں و بی بی کے درمیان تیار و محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے ظہور امام زوم التاجیر فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمی